ہم کو اچھا ہی نہیں لگے گا جب وہاں بیٹھنا ہی اچھا نہیں لگے گا تو وہاں سے وہ کچھ حاصل بھی نہیں کر پائے گے دوسری بار جس علم کو آپ پڑھ رہے ہیں اس علم سے محبت کیجئے کیونکہ جس جب وہ علم اگر آپ کو اس سے پیار اور محبت نہیں ہوگی تو وہ علم آپ کو آئے گا بھی نہیں ہر چیز محبت سے حاصل ہوئے تیسری بار وہ علم جس کتاب میں ہے آپ اس کتاب سے محبت رکھیں کیونکہ جب آپ کو اس کتاب سے محبت ہوگی آپ اسے محبت سے خریدنا بھی پڑھا تو خریدیں گے پڑھیں گے اس کی حفاظت کریں گے اسے سنبھال کے رکھیں گے جس سے آپ کو علم ہے چودہی بار اور آخری بار کہ جس استاز سے آپ کو علم حاصل کرتے ہیں اس استاز کی عزت اور احترام آپ کے دل میں ہوا چاہیے کیونکہ جب تک آپ اپنے اسادزہ کی عزت نہیں کریں گے آپ ان سے کچھ سیکھ بھی نہیں پائیں گے یہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کے قریبوں میں یہ آپ نے اسے پلے باتنا ہے دوسری گزارش میری اسادزہ کرام سے ہے کہ جس طرح اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی تقریب یہ اسلام کا ایک بنیادی انصر ہے لہٰذا چھوٹے آپ کا یہ درام کریں یہ ان کا فرض ہے آپ ان سے شفقت اور پیار کریں یہ آپ کا فرض ہے پھر طلبہ کو اسادزہ اپنی دعاوں سے نلاسے مجھے یاد ہے کراچی میں ایک دیوبندیوں کا مدرسہ تھا بڑا معروف مدرسہ ہے وہ اب بھی ہے وہاں ایک پتھان اپنے بچے کو لایا اس نے بتایا کہ وہ حبس کا مدرسہ تھا اس نے بتایا کہ میری دس سال ہو گئے شادی کو میرے اولاد نہیں ہوتی تھی میں نے اللہ سے منت مانی کہ یا اللہ مجھے تو بیٹا دے اور میں اسے سب سے پہلے حفظ کرا ہوں گا تو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور یہ تین چار سال کا ہے اب میں آپ کے پاس اسے حفظ کے لیے لایا ہو رہا تاکہ میں اپنی منت کو پورا کر سکا مدرسے والوں نے اسے داخلہ دے دیا تین سال تک وہاں پڑھا تین سال میں اس نے صرف آخری امہ پارہ حفظ کیا تین سال میں اس نے صرف آخری پارہ امہ یا تسال ہون ملا وہ پارہ اس نے حفظ کیا اور وہ بھی اتنا کچھا تھا کہ جہاں سے بھی سنتے تو وہ ایک ایک صفحے پر پانچے لیلتیاں لازمی کرتے ہیں تو مدرسے والوں نے اس کے والد کو بلائے اور کہا کہ یہ تیرے بچے سے ہمارے مدرسے کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے کہ لوگ کہیں گے تین تین سال تک یہ کسی پارہ حفظ کیا ہے یہ تو سمجھو مدرسے کی کارکردگی ہی نہیں ہے تو لہٰذا آپ اس بچے کو لے جاؤ ہم نہیں پڑھا سکتے وہ پتھان پڑھا رویا پیٹا آگئی میں نے تو منت مانی ہے آپ اس سے پھر بیندت کراؤ یہ کراؤ ان کا نہیں ہے بس اب آپ اس کو لے جاؤ جاؤں وہ پتھان کہیں کشمیر کا رہنے واہ وہ بچے کو اپنے کسی علاقے کے مدرسے میں جو زیادہ شورت یا آفتہ مدرسہ نہیں تھا وہاں آکے اس نے اپنے بچے کو داخل کی بچہ پڑھتا رہا انہوں نے بھی تین سال لگائے اور تین سال میں بچے نے پورا قرآن حفظ کیا اور اس طرح حفظ کیا کہ جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ قرآن کے بعد آپ اگلی آیت پڑھیں یہ حافظ کیلئے آسان ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ اس کو ریورس پڑھیں کہ اس سے پہلی آیت پڑھیں پھر اس سے پہلی آیت پڑھیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے اس طرح اس کو پڑھایا وہ پتھان تین سال بعد اپنے بچے کو لے کر کراچی آیا جن مدرسے والوں نے اسے ریجیٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے مدرسے کی بدنامی کا باعث بنتا ہے ان کے پاس لے کر آیا اور انہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو آپ قرآن مجید جہاں سے چاہو سنو ریورس سنو تو سنائے گا اور آگے سنو تو بھی سنائے جہاں سے ایک لفت بھونو گے یہ آگے کچھ پڑھنا شکل کر گئے انہوں نے اس کا اندہان لیا تو واقعی وہ بچہ ویسا ہی نکلا بڑے دنگ رہ گئے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے اسے کہوں پڑھا ہے اس نے کہا کشمیر میں ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے وہاں ایک آپ صاحب ہیں کاری صاحب ہیں وہ پڑھاتے ہیں مدرسے میں وہاں بڑھا ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو ہوئی جہاز کا ٹکڑ دیتے ہیں ان کاری صاحب کو ادھر کراچی میں بھلو وہ بھی دیوبتیوں کا مدرسہ تھا ان کاری صاحب کو ادھر بھلاؤ اور وہ ہمارے اسادزہ کو آ کر کے لیکچر دے کہ ان کے پڑھانے کا کیا طریقہ ہے جو ہم اس طریقے پر نہیں پڑھاتے کہ تیر سال میں بچے نے ایک پارہ یاد کیا وہ بھی کچھا پکا اور وہاں تیر سال میں پورا قرآن کمپیوٹر کی طرح اس نے حفظ کر لیا اس کے پاس ایسا کاؤن سا روس کا ہے چنانچہ اس کو بلوائے اس کو جب بلوائے اور ان سے پوچھا گیا اسادزہ سے میٹنگ کرائی گئی اور اسادزہ نے سوالات کیے ترہ ترہ کے اور پوچھا کہ آپ کیسے پڑھاتے اس نے کہا ایسے پڑھاتے ہو جیسے سارے مدرسے والے پڑھاتے ہیں سبکی دیتا ہوں رات کو میں سبک دیتا ہوں اور اس وقت وہ سبک لے کر بچے ان سے میں کہتا ہوں دن میں میں سبک بھی سنتا ہوں سبکی بھی سنتا ہوں دوپہ کے بعد میں ان سے منزل سنتا ہوں انہوں نے کہا یہ سارے کام ہم کرتے ہیں پھر یہ بچہ اسپیشلی کمپیوٹر کیسے بن گیا ہے اس نے کہا ایک اور کام ہے جو میں کرتا ہوں اور کراچی والوں سے کہا کہ تم شاید وہ کام نہیں کرتے ہو اور اسی کام کی وجہ سے عطا نے مجھے کامیابی دی ہے وہ کام یہ ہے کہ جب رات کو عشاء کے بعد بچوں کو میں سبق دے لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں بچوں سو جاؤ بچے سو جاتے ہیں اور میں مشلہ بچھا کے اللہ کے آگے رونا شروع کرتے تھے اور میں اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ میرے بس میں اتنا تھا جو میں نے کر دیا میرے بس میں اتنا تھا آگے کہ دماغ میں بٹھانا دل میں بٹھانا یہ میرے بس میں نہیں ہے اور سبق جب میں میں بھی پھر سو جاتا ہوں سبق جب اٹھتا ہوں سارے بچوں کو آج پر یاد ہوتا ہے قرآن پر تو اللہ سے بچے بھی لو لگا ہے اسازہ بھی لو لگا ہے اور بچوں کے لیے اللہ سے مدد مانگے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہمارے بس میں تھا وہ اپنے کیا اور آگے ان کے دل و دماغ میں مٹھانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ تیرا تھا یہاں تک حملے آئے ہیں آگے ان کو تو کامیابی دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے کا آپ کے جامعہ کا آپ کے ادارے کا آپ کی انتظامیہ کا آپ کے اسحضہ کا آپ کے ماں باپ کا اللہ تعالیٰ نام روشن کرے گا دو باتیں جو بچوں نے یہاں پیش کی اس میں میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا یہ تو ایک بچے نظم پڑھی جو حافظ کی شام میں تھی کہ حافظ کے امی ابو کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ان کو تاعت پہنائے گا اس میں سے امی کا لفظ ہٹا دیجئے شیر خراب ہوتا ہے تو کوئی اور لفظ لگا دیجئے امی کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اللہ نے تاعت پہنائے گا والد کا ذکر ہے امی کا ذکر میں ایک تو یہ اٹھا دیجئے دوسرا جب ہم سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے اور بچے بلکل جو پہلا ساگمنٹ بچوں تھا وہ آئے اور ایک دم سجدے میں گرے یقین مانئے میرے دل میں مجھے ایسا فیل ہوا جیسے ہم فیراؤن ہیں اور یہ بچے ہمیں سجدہ کرنے ہیں آگے آپ کے کوئی سترہ ہونا چاہے آگے کوئی سترہ جتنے بچے آپ آگے ٹیبلوں میں پیش کر رہے ہیں اتنے سترے آگے رکھ دیں یا ایک لمبی پھٹی رکھ دیں لمبی کوئی چیز لکڑی رکھ دیں جس سے سترہ بدے اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ ان کا سجدہ سترے کے وہاں رک گیا ہے آگے نہیں آرہا بس یہ ایک میری درخواست تھے چونکہ ہم اہلِ توحید ہیں ہم اہلِ توحید ہیں تو اس کی اصلاح کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنا سر نہ چھکانا چاہتے ہیں اور نہ چھکانا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ اترکیاں دیں اللہ آپ کو ماباپ کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو مزید توفیق دے کہ وہ آپ کو اس طرح کی سعودیات پروائیڈ کریں اور آپ کے اسادزہ کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت دیں کہ وہ آپ کی تعلیم و تربیت کریں اور آپ اپنے ادارے کے لئے ماباپ کے لئے اسادزہ کے لئے انتظامیہ کے لئے صدقہ جاریہ بن سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی